اسلام علیکم آج ہم نیوٹن لاؤز آف موشن کے بارے میں ڈسکرشن کرنے والے ہیں سردین لاؤز ہم پڑھیں گے نیوٹن کے لیکن اس سے پہلے آپ نے یاد اٹھنا ہے کہ نیوٹن کے جتنے بھی لاؤز ہیں فرس سیکنڈ اور تھرڈ لاؤ ہیں یہ تب ہی اپلیکیبل ہوتی ہیں جب ہم سپیڈ آف لائٹ سے بہت زیادہ کھم سپیڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم اپروکسیمیٹلی اس کا کہتے ہیں کہ جب سپیڈ آف جب ہم کسی کلپلیشن میں کسی اوبجیکٹی سپیڈ کو لیتے ہیں تو سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کا ون پرسنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہو تو سپیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں پھر نیوٹن کے لاؤز وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوتی ہیں پھر نیوٹونین جو میکنکس ہے اس کو زیادہ ایکسپینٹ کیا اور پھر آگے کوانٹم میکنکس نے اس کو زیادہ ایکسپینٹ کر دیا تو نیوٹن کی لاؤز آپ نے پہلے سمجھنا ہے کہ اپلیکیبل تبی ہوتی ہیں جب سپیڈ سپیڈ آف دا اوبجیکٹس بہت کم ہوتی ہیں لائٹ کی سپیڈ کے کمپیریبل ٹھیک ہے اس کے کمپیریزن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سپیڈ آف اوبجیکٹس بہت کم ہونی چاہیے تو آتے ہیں سب سے پہلے اس کا فرس لاؤف موشن دیکھ لیتے ہیں کہ نیوٹن کا فرس لاؤ کیا کہتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں ایک اوبجیکٹ ہمیشہ اگر ریس پہ ہوگا تو وہ ریس پر ہی رہے گا یا اگر پھر وہ انفر موشن کر رہا ہے تو پھر وہ انفر موشن ہی کرتا رہے گا وہ انفر موشن ہی کرتا رہے گا وہاں تک جب تک اس کو تو ریزلٹن فورس یعنی نیٹ فورس اس کی اوپر زیرو ہو ٹھیک ہے نل ویکٹر کے برابر ہوں جب اس کی اوپر فورس نہ لگے تب وہ اگر ریس میں ہو تو ریس میں ہوگا اگر انفرم موشن سٹریٹ لائن میں ہو رہا ہوگا تو پھر وہ انفرم موشن سٹریٹ لائن میں کنٹینیو کرتا رہے گا اب اس میں دو بات ہیں دو بات ہیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں اگر ریس پہ ہوگا تو تب ریس پر ہی رہے گئی یہ اپنے یاد رکھنا ہے جب تک اس کے اوپر فورس نہ لگے اگر ایک اوبجیکٹ ریس پر ہے تو وہ ریس پر ہی رہے گئی جب تک اس کے اوپر نیٹ ریسلٹن فورس نہ ہو یا اگر پھر وہ انفرم موشن سٹریٹ لائن میں کر رہی ہو تو پھر وہ انفرم موشن سٹریٹ لائن میں کرتا ہی جائے گا ٹھیک ہے اور اب اپنے یاد رکھنا ہے کہ انفرم موشن اپنے یہ نوٹ کرنا ہے کہ سرکولر موشن میں بھی یونیفارم موشن ہو سکتا ہے یونیفارم سرکولر موشن ہم آگے ڈسکس کریں گے تو یونیفارم سرکولر موشن آپ نے یہاں پر نہیں لانا ٹھیک ہے کیونکہ سرکولر موشن میں فورسز انوال ہوتی ہیں سرٹیپیڈل فورس ہوتی ہے سنٹریفیگل فورس ہوتی ہے باقی ٹینجنشل فورس وقت ہم اس کے اوپر ڈسکرشن کریں گے تو آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر رس پہ ہوگا ایک اوپجکٹ دو رس پر رہے گا اگر یونیفارم موشن رکٹیلی یونیفارم رکٹیلینیر موشن کر رہا ہو یعنی یونیفارم موشن سٹریٹ لائن کر رہا ہو تو اس کو کنٹنیو رکھے گا اب اس کو ہم میتمیٹیکل دیکھ لیتے ہیں اگر ایف نیٹ جو ہے ٹھیک ہے نیٹ فورس وقت جو ہے اگر وہ نل وکٹر کے برابر ہو اب اس میں اپنے وکٹر کا خیال رکھنا ہے یہ نہ ہوگی آپ لکھ لیں کہ ایف نیٹ وکٹر ایکوالز زیرو لکھنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے یاد رکھنا کہ ایک وکٹر ہمیش آپ کو ایک وکٹری ریزلٹ میں دیتا ہے ٹھیک ہے تو نیٹ فورس وقت ایکوالز نل وکٹر ہوگا تو دلٹا وی وکٹر ٹھیک ہے ایکسیلریشن وکٹر یعنی ڈلٹا وی وکٹر چینجن ویلوکٹی وکٹر آپ کے پاس نل وکٹر کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اگر ایف نیٹ فورس نل وکٹر کے برابر اسی طرح بھی ڈلٹا وی وکٹر نل وکٹر کے برابر ہو جائے گا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈلٹا وی وکٹر اگر نل وکٹر کے برابر ہوگا تو ایکسیلریشن وکٹر بھی نل وکٹر کے برابر ہوگا ان ادار ورڈز انلیس دیر اس فورس ایٹنگ وردہ اوپجکٹ اس فلسٹی بھی جب تک ایک بوڈی کی اوپر فورس نل لگے تب تک اس کی ویلوو سٹی چینج نہیں ہوگی اور ویلو سٹی کا چینج کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلریشن یعنی ایکسیلریشن نہیں ہوگا سمپلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک فورس نلی ہوگی تو تب تک ایکسیلریشن نہیں ہوگی ایک بوڈی میں اگر وہ انیشلی ریسٹ پہ ہو تو وہ ریسٹ پہ رہے گا اور اگر یہ موف کر رہا ہے تو ایٹ ویل کنٹیو پہ دو سو ویڈ کانسٹنٹ ویلاؤسٹی کے ساتھ موشن کرتا رہے گا اپنی سوالے سے یہاں پر انرشیا کا کانسپٹ آجاتا ہے انرشیا is the natural tendency of an object to retain its state of rest or uniform motion انرشیا ایک اس طرح tendency ہے اس طرح property ہے کہ وہ اپنی state of rest ہو یا اپنی state of uniform motion کو continue رکھنے کی تینڈنسی رکھتی ہے یعنی جب ایک بوڈی ریسٹ ہو دیگی تو وہ بوڈی اچھائے گی اس کی خواہش ہوگی کہ وہ ریسٹ بہی رہے اور جب وہ موشن میں ہوگی تو تب اس کی پروپرٹی اس کی تینڈنسی یہی ہوگی کہ وہ موشن کرتا ہی رہے اور یہ ایک پروپرٹی ہے بوڈی کی پاس quantitatively یعنی ہم جب میر کرتے ہیں انرشیا کو تو ہم اس کو ماس کے ذریعے سے میر کرتے ہیں اس کی ماس کے ذریعے سے ہم اس کا انرشیا میر کرتے ہیں جتنا زیادہ اس کا ماس ہوگا تو اتنا زیادہ اس کی انرشیا ہم اس کو ریفائن کریں اس کی انرشیا زیادہ ہے آپ اس فرسٹ لاؤ کے مطابق آپ کو کافی اگزمپلز بھی نظر آئیں گے بکس میں آپ نے ریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ جب ایک بندہ ایک ہارپٹ کو زیادہ تیزے سے کینچ لیتا ہے ٹیبل سے ٹھیک ہے اس کے اوپر لٹنسلز وغیرہ گر رکھے ہوں گلاس وغیرہ رکھے گئے ہوں اگر آپ اس کپڑے کو زیادہ تیزے سے کینچ لے جرگ کے ساتھ آپ اس کو کینچ لے تو کلاس وغیرہ نہیں گریں گے ٹھیک ہے اس کا یہ ہاں پر فرسٹ لاؤ کا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک باڈی ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے سٹیٹ اوف رسٹ کو یا اپنے سٹیٹ اوف فرموشن کو کنٹینیو رکھیں یا پھر آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فرکشنل فورسز نہ ہوتی ہیں یا پھر وہ فورسز جو کہ ایک اوپجک کو سٹاپ کرتی ہیں جس طرح ڈریک فورس ہو گیا ٹھیک ہے اگر وہ فورسز انوال نہ ہوتی تو اگر ایک باڈی اپنا موشن سٹارٹ کر لیتی پہلے تو پھر وہ ہمیشہ موشن نہیں رہتی پھر اس کا موشن نہیں رکھتا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے فرس لوگ پڑھا کہ اگر وہ یونیفار موشن میں ہوگی تو اپنا یونیفار موشن کنٹینیو کریے اب ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اوبجکٹ رکھ کیوں جاتا ہے کیونکہ وہاں پر فرکشنل فورسز ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے اگر ایک اوبجکٹ آگے کی طرف جا رہا ہے تو کوئی منہ ہے اس کو عبوضو دیریکشن میں فورس لگایی گا تو ایجوقت رکھ گا ٹھیک ہے تو چونکہ وہاں پر جب ایک اوبجکٹ آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے عبوضو دیریکشن میں فرکشنل فورسز لگ رہے ہوتی ہیں اور ڈرين فورسز لگ رہے ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اوبجیکٹ رکھ جاتا ہے ورنہ اگر یہ فورس نہ ہوتی تو ایک اوبجیکٹ ہمیشہ اپنی موشن کو کنٹینیو رکھتا ہے اس میں ایک اور ایک جمپل پینڈولم کہا جاتا ہے اگر ایک پینڈولم آپ ایک دفعہ اس کو موشن دے دیتے تو وہ پینڈولم اپنا موشن کنٹینیو سلی اور جاری رکھتا ٹھیک ہے وہ اپنا موشن سٹاپ نہ کرتا چونکہ وہاں پر جب ایک پینڈولم اپنا کنٹ کو نوٹ کرنا ہے اب اس کے بعد جاتے ہیں سیکنڈ لاؤ کی طرف اس sqlראak کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھر سیکنڈ لاؤ موشن ا är need force applied on the body produced acceleration in it which is directly proportional to the magnitude of the net force applied and inversely proportional to the mass of the body ya're find questions وغرے دیکھیں گے اس سٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک کیس آپ کے پاس ہے دیکھیں یہ جو بلنک میں آپ کو ایرو نظر آ رہی ہے یہ فورس اپلائی ہو رہی ہے ایک باڈی کی اوپر اس کا ماس 5 کےجی ہے اور جو بلو میں ایرو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا ایکسلریشن آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں ایک اوبجیکٹ 5 کےجی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر فورس لگ رہی ہے اس کا ایکسلریشن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اب اگر یہی object 5 kg mass ہو اس کی اوپر زیادہ force لگے تو سمپل سی باتیں ہمارا ہم اس کو understand کر سکتے ہیں کہ اس کا acceleration زیادہ ہوگا تو اس کو ہم نے بڑے ایرو سے شو کیا ہے ایرو سے ہم نے دکھایا کہ اس کا acceleration زیادہ ہوگا یعنی اگر mass ہم سیم رکھتے ہیں 5 kg ہی رہے ایک بارڈ ایک وہی 5 kg واری object کی اوپر آپ 5 newton کا force لگاؤ گے تو acceleration آپ نوٹ کرو گے اگر 10 newton کا force لگاؤ گے تب اس کا acceleration definitely زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ force is directly proportional to acceleration یا پھر آپ کہے سکتے ہیں acceleration is directly proportional to force ٹھیک ہے یہ second statement زیادہ suitable ہے تو acceleration جو ہے وہ directly proportional force کے ساتھ آپ جتنا زیادہ force لگائیں گے اتنا زیادہ object میں acceleration پیدا ہوگا لیکن condition یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے mass کو پھر سیم رکھنا ہوگا تو ایک statement یہاں سے آپ کو نظر آگیں دوسرا ہے کہ اگر آپ ایک ایرو دیکھیں آپ یہ force دکھائی دی رہی اور دوسرا یہ ایرو سیم forces لگ رہی ہیں لیکن یہاں پر masses آپ نے change کی ایک body کا mass 10 kg دوسری کا 20 kg تو جی کے آپ force سیم لگائیں گے 10 kg object پر آپ acceleration نوٹ کریں گے اب وہی force اگر آپ 20 kg body کی اوپر لگائیں گے تو definitely اس کا acceleration کم ہوگا یعنی ہم یہاں پر کہیں گے acceleration is inversely proportional to mass اگر ہم force کو constant رکھتے ہیں سیم رکھتے ہیں تو پھر آپ پاس جو acceleration ہوگی وہ mass کے inversely proportional ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ جتنا زیادہ mass رکھیں گے اتنا کم acceleration آئے گا لیکن condition آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کیس میں آپ کے پاس force آپ نے constant رکھنی ہے تو جب force constant ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس acceleration is inversely proportional to mass یہ دو سٹیٹمنٹس ہوں کو ہم کمبائن کر کے ان سے equations بنائیں گے اور یہی آپ کا second of newton بنے گا ٹھیک ہے یہ newton کا second level بن جائے گا دیکھیں a net force applied on the object produces acceleration یہ تو ہوگیا acceleration is produced ہوگی and it directly proportional to the magnitude of the net force دیکھیں ہم نے وہاں پر understand کر لیا کہ اس acceleration جو ہوگا وہ proportional ہوگا dare to the net force applied جتنا زیادہ آپ force لگائیں گے اتنا زیادہ acceleration body میں ہوگا and inversely proportional to the mass of the body یعنی آپ جتنا زیادہ mass رکھیں گے تو اتنا کم آپ کے پاس acceleration آئے گا mathematically ہم اس کو جب لکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس آجائے گا acceleration vector equals kf vector divided by m ٹھیک ہے یہاں پر k میں جو ہے sr units میں k کی ویڈیو وان ہم لیتے ہیں تو acceleration vector equals force vector divided by m ٹھیک ہے اور since value of constant of proportionality equals 1 here so f vector equals m a vector تو آپ کے پاس newton کی second law ہاں پر بن جاتی ہے force equals m acceleration vector ہم دونوں کو multiply کریں گے تو force vector بن جائے گا اب آپ نے یاد رکھتا ہے یہ جو باتیں ہم نے سیکھ لیئے newton کا original statement نہیں ہے newton کے second law کا original statement کچھ اور ہے وہ ہے کہ the time rate of change of momentum equals net force applied on the body وہ ہم پھر آگے پڑیں گے کہ linear momentum جب ہم ڈسکس کر لیں گے تو اس کا newton کا original statement ہم دیکھ لیتے ہیں وہ اس کے مطابق ہے کہ the time rate of change of linear momentum equals force acting on the body ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے بات نور کرنا ہے direction of acceleration produced in body is the same as that of the direction of the net force اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ net force جو body کی اوپر لگ رہی اسی net force بھی وہی ہوگا جو کہ net force کا ہوگا تو آپ نے یہ بات نور کرنا ہے newton second law میں یہی بات ہے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ acceleration is directly proportional to the force applied to the body net acceleration is inversely proportional to the mass mass of the body ٹھیک ہے اور last میں آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ direction of acceleration produced in the body is the same as that of the direction of the net force ٹھیک ہے اور اس میں یہ کیا آپ نے equation یاد رکھنا ہے force vector equals mass times acceleration vector یہ جب آپ کو یہ باتیں یہاں تو پھر آپ کو mcqs دیا جائے آپ اس کو solve کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں یہی concept ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جاتے ہیں third law of motion کی طرف third law of newton یہ statement دیکھ لیتے ہیں newton's third law when one object exerts a force on another object the second object exerts a force on the same magnitude and opposite in direction on the first body اب یہ کہتا ہے کہ ہر force کا جو ہوتا ہے ایک reaction force ہوتا ہے اس کا مطلعہ بھی ہے کہ ہر ایک جب آپ force لگاتے ہیں تو دوسرا object آپ کی اوپر ایک reaction force دیتا ہے جو کہ magnitude میں سیم ہوتا ہے لیکن opposite in direction ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنیوہ یعنیوہ انیوہ اوپجکٹ exerts a force on another object the second object exerts a force of the same in direction on the first body ۔ یہ اپنے note کرنا ہے تو دیکھیں اگر ہم کہہ لیتے ہیں کہ force vector a b q پر force لگا رہی ہے تو اس کا جو ہم لکھ لیتے ہیں کہ minus of force vector جو b لگا رہی ہے a اوپر ۔ negative sign ہے پر آپ کو بتا رہی کہ force are oppositely directed forces oppositely لگ رہی ہیں تو اب یہاں پر ایک دو سوالات ہم clear کر لیں گے کونسپٹ کے ساتھ related ہے چونکہ ہم نے third law کی مطابق کی سکھلیا کہ ایک force جو دوسری force کی ایک body دوسری body force لگاتی ہے تو second body first body کی اوپر same force لگاتی ہے magnitude میں لیکن oppositely direction ہوتی ہے تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ دونوں forces cancel کیوں نہیں کرتے تو اس کا simple answer ہے action and reaction forces جو ہیں یہ ہمیشہ different bodies پر ہوتی ہیں ایک body ایک object a b b کی اوپر force forces لگ جائیں ٹھیک ہے جو کی میزیوڈ میں سیم ہوتے لیکن opposition direction ہوتی ہیں بک کی اوپر رائٹ سائیڈ کی طرف بھی force لگا ہے left سائیڈ کی طرف بھی force لگا ہے مگنی چھوٹ کے دو body rest پر رہے گی اس کی اوپر force zero لگے گا ٹھیک ہے لیکن اگر forces different bodies کی اوپر جیس آپ دیکھیں آپ ball کی طرف wall کی طرف ایک گیند پھینک دیں ٹھیک ball کو آپ پھینک دیں تو ball آکی پاس آ جاتا ہے کیونکہ جب ball کو پھینکتے تو ball جو wall کی اوپر دیوار کی اوپر force لگاتا ہے ٹھیک ہے دیوار اس force direction میں ball کی اوپر force لگاتا ہے دیکھیں ایک طرف سے force دیوار پہ لگ رہی ہے اور دوسری طرف سے دیوار کی جانب سے ball کی اوپر forces لگ رہی ہیں تو اصل میں جو forces ہیں وہ different bodies کی اوپر ہیں اس وجہ سے وہ انسل نہیں کرتی لیکن اگر ایک جو reaction force ہوگا must exist کرتا ہوگا اور یہ ایک زبردست point یہ آپ نوٹ کرنا ہے آپ ایک object کی اوپر force لگا سکتے ہیں جب body کی طرف سے reaction ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ ہوا کی اوپر کبھی force نہیں لگا سکتے کیونکہ ہوا آپ کو reaction نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہوا کی اوپر force لگا رہے ہے ہوا آپ سکتے اوپر force لگا لگا لیں تب یعنی آپ نے یہ point note کرنا ہے کہ ہم force exist کرتا جب reaction موجود ہوتا ہے جب force reaction نہیں ہوتا تب force exist نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ کچھ important points تھے first second and third lock کی ذری سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم نے ملے لیکچر زب کو آسانی ملسطہ کے ثلاغ دکیش دکیش